بائیو انفرمیٹکس کو ایزا ٹول لیتے ہوئے ہم ایک ڈمی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کسی بھی ڈیٹا بیس میں سے ہم نے کیسے جو ہے وہ انفرمیشن لینی ہے اس کو کمپیر کرنا ہے اور آپ ٹو دی ایولوشنری ہسٹری اس کو لے کے جانا ہے اس پرٹیکلر پرپس کے لیے میں نے ہیموگلوبین ایزا پروٹین کو جو ہے وہ سیلیکٹ کیا ہے جس کے ساتھ ہم آگے پروسیڈ کریں گے اس میں what is a good idea کہ human beings اور mammals birds اور جو bat ہے bat is also a mammal but is a flying mammal اگر ہم اس میں دیکھیں ہموگلوبین present ہوتی ہے ہموگلوبین is a protein which is two types that is ہموگلوبین alpha and ہموگلوبین beta chains these chains are obviously translated from two different genes اب ان پروٹین کو اگر ہم دیکھیں bat میں اگر present ہے اس کا سیکویں کیا ہے اگر human beings میں present ہے اس کا سیکویں کیا ہے اور birds میں present ہے اس کا سیکویں کیا ہے اور آپ اس میں کتنی similarity ہے کتنی dissimilarity ہے then we will be in a position to claim any relatedness of the evolutionary history اس پرٹیکلر پرپوس کے لیے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا کہ کافی زیادہ databases موجود ہیں جو اس میں پروٹین کے sequences ہیں ان کو ہم لے کے اگر آگے موو کریں تو we can perform this particular method ہموگلوبین کے sequence کو determine کرنے کے لیے اب میں جو یونی پروٹ ویب سائٹ ہے یا ڈیٹا بیس ہے اس کی ویب سائٹ کو کوپی کر کے جو ہے آپ کو ابھی سکرین پر شو کروں گا that how we can open this website and then اس ویب سائٹ پہ ہم کیسے جو ہے اپنی query کو execute کرتے ہیں یونی پروٹ کے جو ویب لنک ہے اس کو میں نے کوپی کر کے جو ہے اس براوزر میں پیسٹ کیا ہے اب اس ویب سائٹ کو ایکسس کرتے ہیں اس ڈیٹا بیس کو ایکسس کرنے کے لیے اب ہمارے پاس یہ انٹر فیس آ چکا ہے جس میں یونی پروٹ کے ڈیٹا بیس کے ریزرلز جو ہیں وہ ویزیبل ہوں گے یہاں پہ ہمارے پاس ایک یونی پروٹ کے بی کے نام سے ایک search box ہے اس کو query box بھی کہا جا سکتا ہے میں in particular اگر ہیموگلوبن کو لے کے چلوں تو I will take the example of alpha ہیموگلوبن تو alpha ہیموگلوبن چوز کرنے کے لیے میں یہاں پہ اس کا نام search bar میں انٹر کروں گا اور اس کے بعد search کا button پریس کرتا ہوں اب آپ دیکھئے ہمارے پاس جتنے بھی alpha ہیموگلوبن کے ویریانٹ ہیں پروٹین کے وہ اس ویب سائٹ پہ اس پیج کے اوپر ویزیبل ہیں یہ انٹری نمبر جو ہے ڈیٹا بیس آئی دی ہے یہ نیم ہے اس پرٹیکلر جین کا like P6995 is hemoglobin A for human and then we come at this پرٹیکلر پوائنٹ where it is written the species homo sapiens and the amino acid length is shown here ہمارے پاس جو popular organism جو research میں use ہوتے ہیں ان میں اگر ہم left side پہ screen کے دیکھیں تو organism اور آگے ایک number لکھا ہو ہے that shows that this particular organism کے is 65 sequences اس database میں موجود ہیں rat کے 24 sequences موجود ہیں اب چونکہ میں نے comparison کرنا ہے evolutionary perspective کے لحاظ سے تو میں اس alpha ہیموگلوبن کو تھوڑا سا اور precise کرتا ہوں اور بجائے اس کے کہ alpha ہیموگلوبن کا sequence تلاش کروں اس میں میں bat alpha ہیموگلوبن لکھ کے تو search کرتا ہوں اپنی query کو اب جتنے بھی مجھے یہاں پہ visible ہیں ہیموگلوبن کے sequences they are from the bat like we can see here Australian goose bat then lobe lipped bat i take the first example اور میں اس entry کو یہاں پہ اس particular number پہ p24659 یہ جو اس کی database کی ID ہے when i click it next page کے اوپر جائیں گے اب یہ page اس particular protein sequence کے حوالے سے کافی information آپ کو show کرے گا جب ہم page کو نیچے کی طرف browse کرتے ہیں تو آپ کو name, taxonomy, function اور number of information modules are available here but ہمارا interest ہے protein structure کے حوالے سے اگر آپ left side کے اوپر آئیے آپ کو multiple ticks ملیں گے multiple tick marks ہیں to show the subcellular location or to show the information اس میں سے میں required information کو ڈھونڈنے کے لیے باقی سارے جو check boxes ہیں ان کو uncheck کر دیا ہے now i only have this sequence option which is a checked option اگر میں ان میں کسی کو uncheck نہیں کرتا تو یہی option مجھے یہی information page پہ کافی نیچے جا کے visible ہوگی now this is information which i am interested in this says that sequence of this particular id is present here and this is the amino acid sequence here اس amino acid sequence کو میں نے select تو کر لیا ہے but i cannot use it for data analysis جو میں نے آگے subsequent steps میں کرنا ہے کیونکہ اس کا ایک specific format موجود نہیں ہے ایک specific format جو ہمارے next software میں چاہیے ہوتا ہے اس کو ہم pasta sequence کہتے ہیں now i am going to click on this tab this option so that the same information is available in a different format اگر اب آپ web page دیکھئے all the background colors they are gone we have a simple plain text format and all the information related to the protein اس کو میں نے highlight کر دیا پھر information regarding the species اس کو highlight کر دیا پھر information regarding the protein اس کو highlight کر دیا this is the information which i need i will simply take this information select it all right click this web page and copy this information now this information needs to be transferred to a word document تاکہ اس کو میں subsequent use میں لے کے جا سکھوں اس کو میں نے یہاں پہ paste کر دیا now this sequence of protein for alpha hemoglobin subunit is from one species of the bat چونکہ مجھے comparison کرنا ہے i will repeat all this process اب ایک دفع پھر try کرتے ہیں we go back on the same web browser we go back to this particular page normally ہمیں دو دفع back کا button پرس کرنا پڑتا ہے لیکن چونکہ میں نے جتنے blocks uncheck کیے تھے multiple time مجھے back پہ جانا پڑے گا اگر میں back پہ نہیں بھی shift کرتا تو یہاں پہ میں دوبارہ سے bat alpha hemoglobin کے keywords دے کے search کر لیتا ہوں یہ id میں already use کر چکا the first one p24659 اب میں دوسری id use کروں گا q7m255 جو کہ lobe lift bat کی ہے again i'm going to find out the sequence entry کو click کیا next page کے اوپر چونکہ میں نے یہاں پہ unwanted information کو uncheck کر دیا ہے i get straightforward my information required again i go back to faster sequence this is a faster sequence i will copy and the same information is shifted to the word file جہاں پہ میں پہلی information shift کی تھی اس طرح سے ہمیں دو اپنی مرضی کے اور animal group سے چار sequence pick کر نے ہیں ہم کر لیتے ہیں human being کا کچھ ہم birds میں سے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان چھے sequence کو compare کر کے ایک evolutionary tree کی طرف proceed کریں